موسیقی علی امام منستو منم غلام آداب اپنا درپن میں آپ کا استقبال ہے آج ہم بات کریں گے کوہ مولا علی کی دنیا کی سب سے اونچی درگاہ لگ بگ چھے سو سال سے عقیدتوں کا بڑا مرکز ہے ذات دھرم کی سرحدیں مٹ جاتی ہیں یہاں منتیں مرادوں کی گٹھری لادے دنیا بھر کے عقیدت مند لمبا سفر اور چار سو چوراسی سیڑھیاں تیہ کرتے ہوئے چھے سو پندرہ میٹر اونچی مولا علی کی اس مقدس ڈیوڑھی تک پہنچتے ہیں کوہ مولا علی سے بہت سے چمتکار جڑے ہیں حیدر آباد سے کہیں پرانا ہے اس کا اتحاس مولا علی سے بہت سے چمتکار جڑے ہیں جہاں تک کہ اس متبرک پہاڑ تبرک کا تعلق ہے یہ ابراہیم خطب شاہ کے دور میں ہوا ہے مطلب خطب شاہ ہی دور کا چوتھا بادشاہ پندرہ سو اسی تک اس کا دور حکومت ہے میں جو آپ سے بات کہہ رہا ہوں یہ پندرہ سو اٹھتر کی ہے یعنی اس کے انتقال سے دو سال پہلے اس کا ایک کاجہ سرا تھا اس کا نام تھا یاکوت بہت بیمار تھا اس کی شفاہ کی کوئی امید نہیں تھی ایک رات اس نے خواب میں یہ دیکھا کہ امیر المومنین اللہ السلام تشریف لائے ہیں اور ایک مقام پر جلوہ فروز ہیں اور ایسے کسی چٹان سے ٹیک لگائے ہوئے ہیں اور دستہ مبارک اس چٹان پر ہے بہت بیمار تھا اس کی شفاہ کی کوئی امید نہیں تھی تو امیر المومنین نے اس سے کہا کہ تو میرے پاس آؤ اسی رات ابراہیم خطب شاہ نے یہ دیکھا کہ وہاں پہاڑ پر اب اس وقتی آبادی تو تھی نہیں صاف پہاڑ گھنگے سے دکھائی دیتا تھا تو اس نے بھی دیکھا کہ پہاڑ پر کوئی روشنی ہو رہی ہے تو لوگوں سے پوچھا کہ یہ روشنی اگر معمولی ہے پہلے کبھی دکھائی نہیں دیتی تھی آئی دکھائی دے رہی ہے تو لوگوں نے کہا کہ اتراب کے گاؤں سے کچھ لوگ آئے ہوں گے اور کچھ وہاں جمع ہوئے ہوں گے کوئی تقریب ہو رہی ہوگی دوسرے دن جب جاکوت جاگا تو اس کی بیماری قتم ہو گئی تھی تو وہ پہاڑ تو دکھائی دے رہا تھا وہ سامنے اس نے اسی شباہت سے وہ یہاں سے وہاں گیا اور جانے کے بعد اس نے دیکھا کہ وہ چٹان وہاں ہے اور جہاں امیر المومنین کے دست حق شناس کا نشان تھا وہ نشان اس چٹان پر موجود ہے تو اس نے یہ واقعہ ابراہیم قطب شاہ سے بیان کیا ابراہیم قطب شاہ نے تددیب کی کہ ہاں یہ روشنی میں نے بھی دیکھی تھی تو خود ابراہیم قطب شاہ وہاں پہنچا وہاں گیا پہاڑ کو گیا اس نے اس نشان کی دیارت کی اور اس کے بعد یہ حکم دیا کہ یہاں اس کو محفوظ کیا جائے اور یہاں ایک امیارت تعمیر کی جائے تو جو آپ کو آشور خانے کا قدیم حصہ دکھائی دیتا ہے بات کی توفیہ الگ ہے لیکن جو حصہ جو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ شیشوں سے جو معمور ہے روشنی وہ وہ حصہ وہ ابراہیم قطب شاہ کا بنایا ہوا ہے تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہیدر آباد کے خائم ہونے سے سولہ سال پہلے کہے واقعہ کوہ مولا علی کے موجزے نے اس پورے علاقے کی تقدیر بدل دی پندرہ سو اکیان نبے میں سلطان قلی قطب شاہ نے یہاں ایک نیا شہر بسایا اور اس موجزے کی مناصبت سے اس کا نام ہیدر آباد رکھا موسیقی موسیقا یوں تو سال بھر یہاں عقیدت مندوں کا حجوم لگا رہتا ہے پر تیرہ رجب کو تو جیسے تمام راستے کوہ مولا علی کی طرف مڑ جاتے ہیں شاہ مرگاں شیر یزدان قوت پر وردگار لا فتاہ الا غلی لا صیف الا ذو الفقار دارا تیل 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 د موسیقی موسیقی